السلام علیکم ڈیئر آوڈینس ہم نے پچھلے لیکچر میں ویڈیو میں بات کی تھی اربن پوسٹ کلونیل آوٹ کاسٹ کے حوالے سے نا سٹی کے جو آوٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور مرچنالائز ہوتے ہیں تو اس کے سپلیمنٹری کے طور پر انڈین ایک نوول ہے اربن ایڈیگا کا دہ وائٹ ٹائگر وہ جو نوول ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین اگزامپل ہے ان پوسٹ کلونیل سٹی آوٹ کاسٹ کے تو اس کی کہانیاں ہم ذرا دیکھتے ہیں اور پھر اس کو ریلیٹ کریں گے اس کے حوالے سے کہ کس طرح سٹی جو آئیز ہوتی ہیں میرے سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ مطلب سٹی آئیز کون سے ہوتے ہیں سٹی آئیز وہی ہوتے ہیں جو سٹی کے اس پل اینڈ پوش فیکٹر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ کپٹللسٹ ہوتے ہیں وہ پولٹیشنز ہوتے ہیں وہ کیا نام ہے جو چیپر لیبر کو ہنٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سارے سٹی آئیز ہوتی ہیں نا تو ایوری سٹی ہیس اون آئیز آپ نے دیکھا ہوگا کبھی رات و رات چیزیں جو ہے نا وہ آسمان پہ چلی جاتی ہیں کبھی کی پیچھے چلی جاتی ہیں کبھی آگے چلی جاتی ہیں دوستو کریئیٹ در پول فیکٹر فور سٹی دے آر کال در سٹی آئیز ایروند ایڈیگا کا جو دا وائٹ ٹائگر کی کہانی ہے وہ ایک غریب لڑکے کی ہے اس کا یعنی کہ وہ شروع یوں ہوتا ہے کہ چائنیز پریمیر جو ہے وہ انڈیا میں آ رہا ہوتا ہے اور اس نے کوئی انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس کو بینگلور سے اپنے آفس میں بیٹھ کر وہ بندہ فرکزمپل وہ میری طرح ہوتا ہے آپ کی طرح ہوتا ہے ایک میڈل مین مطلب ہم غریب تو اتنے غریب تو نہیں ہیں لیکن وہ یہ نہیں برحال لو کلاس ہوتا ہے لیکن اس وقت وہ انتہائی کامیاب بزنسمن انٹر پریونرشپ ہوتا ہے تو وہ ایک خط لکھتا ہے چائنیز پریمیر آ رہا ہوتا ہے صدر پریزیڈنٹ نا انڈیا کو وزٹ کرنے کے لیے اور وہ انڈین جو سوری ونجی باؤ چائنیز پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ خبروں کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ میں ریل انڈیا دیکھنا چاہتا ہوں میں اریجنل یعنی شہر میں دلی میں کا اریجنل دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ خط لکھتا ہے اور اس کی اوپننگ لائن یہی ہے کہ ڈیئر میسٹر ونجی اباب اور یہ پھر خط لمبا پورا نوول جو ہے وہ لیٹر کی فارم میں ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے خبروں میں سنا ہے کہ آپ انڈیا آنا چاہ رہے ہیں اور آپ ریل انڈیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ انہیں اس کے ساتھ کوئی انٹرپریونل جو ایگریمنٹس ہیں وہ کرنے وہ کہتا ہے میری بات سنو ریل انڈیا یہ آپ کو سٹیٹ والے کبھی بھی نہیں دکھائیں گے کہتا ہے انڈیا دو ٹائپس کے ہیں ایک ہے لائٹ انڈیا یعنی برائٹ انڈیا اور دوسرا ہے ڈارک انڈیا کہتا ہے یہ والے آپ آئیں گے یہ آپ کو روٹ لگا کے یعنی سڑکیں بند کر آ کے آپ کو اچھے اچھی جگہ دکھائیں گے شہر دکھائیں گے تو کہتا ہے جبکہ جو ڈارک انڈیا ہے کہتا ہے وہاں پہ ٹوٹیوں میں پانی بھی نہیں آتا وہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہوتی آپ کو یہ شہر کا ایک رخ دکھائیں گے کہتا ہے اگر آپ اریجنل انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اریجنل انڈیا کیا ہے پھر وہ اپنی کہانی شروع کرتا ہے کہتا ہے کہ میں جس گاؤں میں اس کی اپنی کہانی یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ مر جاتی ہے تو وہ دادی کے پاس رہ رہا ہوتا ہے دادی اسے جو ہے نا کہنا میں کام پہ لگا دیتی ہے لیکن کام پہ کیوں لگا دیتی ہے انہیں کرزہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ جس سے کرزہ لیتے ہیں انس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے جیسے ہمارے ہاں آئی ایم ایف کی ہوتی ہے نا کہ قیمتیں بڑھاؤ یہ کرو وہ کرو ایسے نا تو وہ کنڈیشن جو لارڈ ٹائپ کا ہوتا ہے نا وہ یہ کنڈیشن لگاتا ہے کہ تم مجھے کرزہ واپس کیسے کروگی میں تمہیں دیتا رہا ہوں اس کی شرط یہ ہے کہ تم اپنے یہ جو پوتے ہیں ان کو سکول سے نکالو ان کو کسی کام پہ ڈالو تاکہ آپ کمائیں اور مجھے دے سکے میرا کرزہ تو اس شرط پہ اس کی دادی اسے سکول سے نکال لے تو پھر وہ سکول کی کہانی سناتا ہے کہتا ہے میں چھوٹا سا بچا تھا تو وہاں پہ کہتا ہے میں بیٹھا تھا تو ایک دن سکول کا انسپیکٹر آئے کافی ساری اس میں کہانیاں ہیں فر ایکزمپل وہ کہتا ہے کہ جو میرا سکول کا ٹیچر تھا وہ کرپٹ تھا کرپٹ اس لئے تھا کیونکہ اسے کوئی بارہ مہینے کی تنخواہ ہی نہیں ملی تھی لہٰذا وہ سکول کے فنڈز کو ہی خرد برد کرتا تھا یہ ہوتی ہے لور کلاس کے جو مسائل ہوتے ہیں کس طرح مطلب ہر بندہ منیج کر رہا ہوتا ہے یہ لور کلاس ایگزسٹ کس طرح کرتے یعنی جس سکول کے پاس میں آپ کو واضح بتاتا جاؤں کہ جو غریب ہوتے ہیں جو بچے غریب ہوتے ہیں ان کے استاد بھی غریب ہوتے ہیں وہ تعلیم کے حوالے سے بھی غریب ہوتے ہیں جہاں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں ان کے سکول بھی غریب ہوتے ہیں ان کے سکول میں بھی کوئی فسائلٹیز نہیں ہوتے ہیں اچھا تو پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دن انسپیکٹر آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا گاندھی کے بارے میں مطلب ایسے سکول سے پوچھتا گیا ہر بچے سے پوچھتا گیا کہ جی بچے یہ سوال کا جواب بتاؤ یہ سوال کا جواب بتاؤ تو کہتا کسی کو نہ آیا کہتا میں نے کھڑے ہو کر بتایا تو کہتا اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے کہتا میرا کوئی نام نہیں تھا مجھے میرے والدین نے نام رکھا ہی نہیں تھا مجھے بس منہ منہ کہتے تھے لڑکا نا تو کہتا میں نے اسے کہا کہ میرا نام منہ ہے کہتا وہ انسپیکٹر بڑا حیران ہوا اس نے کہا منہ تو کوئی نام نہیں ہے منہ تو لڑکے کو کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ اچھا چلے آج سے آپ کا نام نا ہم وائٹ ٹائگر رکھ لیتے ہیں تو کہتا ہے تب سے میرا نام وائٹ ٹائگر ہے اب وائٹ ٹائگر کون سا ہوتا ہے وائٹ ٹائگر یہ مطلب برفانی چیتے ہوتے ہیں یہ ایسے دس بارہ گول دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر موسم چینج ہوتا ہوتا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ خوراک ختم ہو جاتی ہے وہ چیتے جو ہے نا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں دائرہ بنا کر تو جس کو بھی نیند آتی ہے دوسرے بارہ جو یا جتنا گروپ میں بیٹھ ہوتے ہیں وہ اس کو کھا لیتے ہیں جس کو نیند آتی ہے اس کے بعد کھا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر دوسری دفعہ جو ہے نا وہ سارے بیٹھ جاتے ہیں پھر جس کو نیند آتی ہے اس کو کھا لیتے ہیں تو اینڈ پہ بچتا کون ہے جو آخر تک جس کی آنکھ کھلی رہتی ہے وہ بچ جاتا ہے اور اس دوران موسم چینج ہو جاتا ہے اور پھر خوراک کی بھالی اور چینج شروع ہو جاتے ہیں یعنی جو survival of the fit test ہوتا ہے جو اپنی مسلسل آنکھ کھول کے رکھتا ہے وہ وائی ٹائگر ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ یعنی اس پوری کلاس میں سے کسی کو بھی سوال کا جواب نہیں ہے تمہیں آیا ہے اور چونکہ تمہارا کوئی نام نہیں ہے تو ہم آپ کا نام وائی ٹائگر یعنی وائزیسٹ چلاک ہشار لڑکے کے طور پر رکھ دیں ٹھیک ہو گیا جی تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں یعنی کہ کماتا رہا پھر مجھے سکول سے نکال دیا گیا تو میرا اور میرا اس وقت ہے کہ میرا اور میرا اور جو بھائی تھے ہم نہ ہمیں دادی نے کسی کے پاس کام پہ لگا دیا وہاں پہ وہ ہوتل پہ کام کرتا ہے ہوتل پہ کام کرتے تو وہ لوگوں کی دوسروں کے رازوں کے اوپر بڑی جو امیر کلاس ہوتی ہے نا اچھے جو لوگوں آتے ہیں وہاں پہ تو وہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر بڑی نظر رکھتا ہے اس میں کیا باتیں کرتے ہیں وہ ان کے سیکرٹس جو ہے نا وہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اپنی تنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جب بھی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہی ووز اگوڈ لسنر ایس ویل وہ دوسروں کی پلانز کو سوچ کے اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو برحال وہاں سے ہوتل سے وہ ہوتا ہوتا مطلب ڈیفرنٹ جوبز کے سنس میں مختصر یہ ہے کہ وہ اسے لگتا ہے کوئی بتاتا ہے کہ یہ جو ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں امیروں کے ڈرائیور تو یہ بڑی مطلب لگشری انٹ انچوائے کرتے ہیں وہ اپنی دادی کو کہتا ہے کہ دادی یہ میں نے ڈرائیور بننا ہے کار کا ڈرائیور تو وہ ڈرائیور بن جاتا ہے دادی کہتا ہے لیکن ٹھیک ہے تم شہر جاؤ گے جو پیسے کماؤ گے وہ مجھے بھیجاؤ گے ہم نے کرز اتارنا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دادی میں بہرحال وہ مختلف دروازے ڈھونٹا رہتا ہے بجاتا رہتا ہے جو اپس کے لئے کہ کہیں ڈرائیور بن جاتا ہے ڈرائیور بننے کے بعد اسے ایک اچھی جگہ نوکری بھی مل جاتی ہے اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ امریکہ سے واپس آیا ہوتا ہے اور اس کا نام جو ہے اس کی بیگم کا نام پینکی میڈم ہوتا ہے اور بندے کا نام جو ہے وہ اشوک ہوتا ہے اب وہ اشوک کے پاس ڈرائیور ہو جاتا ہے اب یہاں پہ تھوڑے سا ہم اپنے جو ہماری تھیری بیس ایک انڈرسٹینڈ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر دے جائیں وہاں پہ ان کا ایک اور ڈرائیور بھی ہوتا ہے اس اشوک کا اور پینکی میڈم کا نا تو وہ جو پہلے والا ڈرائیور ہوتا ہے وہ سپیشلائز ڈرائیور ہوتا ہے وہ جہاں کہیں پہ بھی جاتے ہیں اس کو اشوک اور پینکی میڈم جو ہے نا وہ اس اپنے دوسرے ڈرائیور کو لے کے جاتے ہیں اس کا نام پرشاد جاند ہوتا ہے پرشاد اس طرح اب یہ دونوں ڈرائیور اور اس کا کام ہوتا ہے کہ کبھی یعنی کہ فلور ربنگ کلینزنگ سورے کامی سے کراتے ہیں یہ نمبر دو کا ڈرائیور ہوتا ہے لیس کلڈ ہوتا ہے یعنی کہ لیس ٹرسٹیڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ٹرسٹیڈ ہوتا ہے اب یہ ایک ہی کمرے میں سوتے ہوتے ہیں لیکن یہ فرش پرس ہوتا ہے وہ بیڈ پرس ہوتا ہے اس کے بعد وہ صرف خاص جبوں پہ جاتا ہے جبکہ یہ ہر طرح کا گھٹیا کام بھی کرتا ہے گھٹیا سے مراد فرش دھونے باتھروم صاف کرنے اس طرح کے حالانکہ یہ بھی ڈرائیور ہوتا ہے اور وہ بھی ڈرائیور ہوتا ہے ایک دن یہ آتا ہے کہ یہ پھر اس کلاس اس سے ڈرائیور اس کو کسی طرح اس نوکری سے ریموو کر دیتا ہے یعنی ان کے خلاف ماسٹرز کے خلاف اس کے کان بھرتا ہے اور خود بن جاتا ہے اس کی جگہ جو پرسات چاند کی تھی جگہ تھی یہ خود وہ ایڈاپٹ کر دیتا ہے اچھا اب یہ درجہ اول کا ڈرائیور بن جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اسے یہ ان کے سیکریٹس کے اوپر مطلب فوکس رکھتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو پنکی میڈم ہے اور یہ اشوک جو ہے یہ بیسیکلی جو بزنس کرتے ہیں برائب کرتے ہیں برائبری کے پیسے پولیٹیشنز کو برائب کرتے ہیں اور اس سے کول موائننگ کا جو یعنی کہ اپنا بزنس انہوں نے چلایا ہوا ہے وہ ویڈاو ٹیکسنگ دا گورنمنٹ کرتے ہیں یعنی پولیٹیشنز کو دے دیا مطلب آپ بھی بچے نہیں ہیں میں بھی بچے نہیں ہوں میں کئی لوگوں کو ایسے ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کئی لوگوں کو جو صرف سمپلی انسپیکٹر تک کے لیول کے تھے اور ان کی بارڈر کے اوپر ڈیوٹی لگی میں کہتا ہوں کہ کسی ہمارے ایم این اے کا گھر بھی ایسا نہیں ہے وہ سمپلی وڈ دے ڈو دے ڈا کرپشن یعنی کہ کسٹم کی کلیڈرنس کے بغیر گاڑیاں جانے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کروڑ پر تھی تو میں ایک ایسے پولیس والے کو جانتا ہوں سمپلی مطلب وہ کانسٹیبل ہے لیکن ہے بارڈر پہ نا تو اس کی ایک کنال کا مطلب پورا بڑا لکشریٹ گھار ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کرے اس کا اپنا حق کلال کا ہو لیکن یہ ایک ریالیٹی ہے نا اچھا تو پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ برائب کرتے ہیں اور ٹیکسیشن ہی کرتے ہیں گورنمنٹ کو دکھا دیتے ہیں پھر اس کی سپیرٹ بھی بھوئی ہوتی ہے کہ انٹرپنیرشپ کی نا کہ بزنس مین بن جاؤ پھر کہانی یوں چلتی ہے کہ ایک دن وہ جا رہے ہوتے ہیں ان کے پنکی اور اس کی اشوک کی آپس میں اندبن ہو جاتی ہے چونکہ ان کی کسی پولیٹیشن کے ساتھ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ خلاف ہو کرتا ہے پرحل پنکی جو ہوتی ہے وہ اسے چھوڑ کر امیرکا واپس چلی جاتی ہے اس کی شادی ختم ہو جاتی ہے اب جو ایک دفعہ اشوک جو ہے وہ بیگ آف منی جو ہے ہوتا ہے اس کے پاس وہ لے کر کسی کو دینے جا رہا ہوتا ہے بلرام جو ہوتا ہے اس کا نام بلرام حلوائی بھی یعنی کہ بلرام حلوائی کے بیٹا دا وائٹ ٹائگر بلرام حلوائی کے بیٹے کو بھی اسی کا نام ہے نا منہ اور بعد میں بلرام حلوائی کہتے ہیں تو یہ والے جو بلرام ہوتا ہے یہ راستے میں اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا گاڑی کا ٹائر خراب ہو گیا اور آپ نیچے اترو نا ذرا دیکھتے ہیں نا اور جوں ہی وہ نیچے اترتا ہے تھا یہ اسے ایک ٹوٹی ہوئی باٹل یہ لے کر آیا ہوتا ہے یہ اسے مارتا ہے اشوک مار جاتا ہے یہ واپس گھر آتا ہے پیسے اٹھاتا ہے گاڑی میں بھی جو ہوتے ہیں وہ والے بھی اور دوسرے بھی نا تو اٹھا کے یہ بنگلور بھاگ جاتا ہے وہاں پہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پہ اب یہ کیا کرتا ہے اسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ بزنس جو ہے وہ کونس ہے اسے ٹیکسی بزنس کا پتہ چلتا ہے کہ ٹیکسی بزنس میں بہت زیادہ ہے تو یہ اپنا ایک ٹیکسی لے لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اور ٹیکسیاں لے لیتا ہے انہیں چلانا شروع کر دیتا ہے یعنی کہ وہ یہ ہے کہ ڈرائیورز اس کے پاس آئیں گے وہ خود بھرتی کرنے والا ہو جائے گا نا جس کو ایک دفعہ مطلب خود کو نوکری نہیں ملتی تھی تو یہ پھر یوں کرتا ہے اپنا ٹیکسی سٹینڈ بنا لیتا ہے ٹیکسیوں کا بزنس شروع کر دیتا ہے ڈرائیور لوگ اس کے ماتحات آ کر چلتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے جو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اس کے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ تھانے میں جاتا ہے یعنی جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ سائیکل والا بچہ ہوتا ہے اور سائیکل والے بچے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اس کا بھائی جو ہے وہ تھانے میں گیا ہوا ہوتا ہے اور بلرام حلوائی جو ہمارا یہ وائٹ ٹائگر ہے اس کا نام بلرام بھی ہے تو کہتا ہے کہ میں تھانے میں جاتا ہوں تو پولیس والا مجھے ملتا ہے میں اسے برائب کرتا ہوں رشوت دیتا ہوں اور کہتا ہے کہ وہ میرے سامنے مجھے چائے پلاتا ہے اور اس کے لڑکے کو کیا کہتا ہے لڑکے کے بھائی کو کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کی سائیکل کے اوپر موٹر سائیکل نہیں سائیکل کے اوپر لائٹیں نہیں تھیں حالانکہ ڈے ٹائم کا ایکسیڈن تھا بچے تو کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے سائیکل کی لائٹیں نہیں تھیں اور کہتا ہے کہ ہم اور بھی مزید شواہد ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فالٹ تو تمہارے بھائی کرنے کے لیے آئے گا مطلب ہارڈو دے اور پھر اس طرح یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے اب ہم اگر بات کریں کہ کس طرح جو سٹی آئیز ہوتے ہیں یعنی کہ بلرام کی کہانی بلرام اس دوران ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ہسپتال تو نہیں تھی یا سوری ہسپتال تھی لیکن دوائی اور ڈاکٹر نہیں تھے یعنی کہ جو سٹی آئیز دو باتیں ہم کر لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو سٹی ہے وہ امیج ہے نیو امپیریلسٹ سکول اور میٹا فر کا یعنی جو امپیریلسٹ ہوتا ہے آج کل ایک ایڈ آتی ہے میں اکثر وہ دیکھتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ارننگ ایڈوئنگ یور بزنیس ویڈ ادھر پیپلز مانی وہ کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے پیسے سے کاروبار کرتا ہے وہ انتہائی بے وکوف بندہ ہوتا ہے یہ انٹرپنیرشپ کا اصول ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایڈوئنگ سوری ڈوئنگ بزنیس ویڈ ادھر پیپلز مانی کہتا ہے یہ میں کرتا ہوں تو سٹی بھی جو ہے نا وہ یہی کرتا ہے سٹی اچھا سوری یہ امپیریلسٹ ہو گیا نا اور نیو امپیریلسٹ کہتے کہ اب وہ والا زمانہ نہیں رہا کہ کسی کو آپ نے مجبور کر کے رکھا ہوا ہے کسی کے اوپر آپ حکم چلائی جا رہے ہیں آپ اس طرح کے ٹیکٹس کرتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کے جال میں پھانس جاتے ہیں ٹیک ہو گیا اب اگر آپ ٹی ویز کو ٹیلی ویزنز کو دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں نیو امپیریلسٹ کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں وہ اس پرڈاکٹ کے جو ماؤت پیس کے طور پر کام کر رہے ہیں فر اگزمپل کہ اگر آپ نے ہیڈ اینڈ شولڈر کی شیمپو نہیں لگائی تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کا سابن یوز نہیں کیا تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو کوورڈ ہو جائے گا تو how they operate against the fears of the public پہلے وہ public کو generate کرتے ہیں کہ دیکھو civilized ہونے کا یہ والا standard ہے اگر آپ civilized نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں اور اگر آپ civilized ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اس format میں آنا پڑے گا تو یہ نیو امپیریلسٹ tendencies ہیں کہ اسے اگر ہم بات کریں نا کہ جو نیو امپیریل امپیریلسٹ کرنٹ نیو امپیریلزم ہے وہ وہ pull and push factor create کرتے ہیں cities میں migrate کرو آپ کے پاس یہ facilities ہونے چاہے اور وہ جب غریب ادھر آئے گا تو automatically اسے cheap labor پہ کام بھی کرنا پڑے گا مجبور بھی ہو جائے گا تو they would be enjoy میں یہ صرف کوئی مطلب پاکستان کی یا انڈیا کی بات نہیں کر رہا مطلب ایک دفعہ ہم سڑک کے اوپر چل رہے تھے ایسے ہی نا تو میرے ساتھ میرے دو دوست تھے ایک male اور female تھے تو وہ clean lean کے کام کر دیتے تو ایک بہت بڑی گاڑی کھڑی تھی وی آئی پی قسم کی گاڑی نا تو اس بچے کے موں سے نکلا وہ ایکو دور کی تھی اور جو لڑکا تھا وہ کولمبیا کا تھا ہم انگلینڈ میں پھر رہے تھے تو اس نے کہا کہ دیکھو جو ماسٹر ہوتا ہے نا اس کے پاس ایسی گاڑی ہوتی ہے اور جو اریجنل ورکار ہوتا ہے وہ ہماری اور آپ کی طرح پائدل پھرتا ہے نا اب وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک ایجنسی بناتے ہیں ایجنسی سے مرہ تھوڑا سا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس کے بعد لوگ چیپ لیبر کے اوپر ان کے پاس کام کرتے ہیں اور وہ سیلر سے بھی اور بائیر سے دونوں سے پیسہ لیتے ہیں ایجنسی ایجنسی بناتا ہوں ایجنسی بناتا ہوں اس سے بھی میں پیسہ لوں گا اور جو میرے پاس کام کرے گا اس سے بھی میں پیسہ لوں گا تو میں دو انڈ سے کماؤں گا اور جو کنزیومر ہوگا وہ بھی انویسٹ کرے گا وہ بھی میری پاکٹ میں ڈالے گا تو یہ نیو ایمپیریال اور نیو ایمپیریال انڈرسٹینڈنگ ہوگا تو اب جو مرزنالائز سٹیٹس ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ شہر کے جو مرزنالائز ہوتے ہیں وہ بسیکلی آوٹ کاسٹ ہوتے ہیں آوٹ کاسٹ اسی طرح ہوتے ہیں کہ ان کو نہ وہ سٹیٹس حاصل کر سکتے ہیں نہ وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ پھر ریاکشنری ہو جاتے ہیں یا دے کریئیٹ دیر اون گروپ اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو ہماری معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں اگر کلوز گروپ ہے آئیڈنٹی کے حوالے سے تو وہ ٹرانس جنڈرز کا ہے یعنی ٹرانس جنڈرز بسیکلی مرزنالائز اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی شہر کے ہومی کے بھابا بات کرتا ہے نا ان بیٹوین نیس کی تو جو مرزنالائز ہوتے ہیں دے آر لائک ا ٹرانس جنڈر دے دو نوٹ انجوائی دس ایکسٹریم اگر ہم بات کریں نہ وہ اس ایکسٹریم کے ہوتے تو وہ پھر سٹرونگ قسم کا اپنا کمیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں ان گروپس بناتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں پھر یہ ورکر یونینز بنتی ہیں پھر یہ مطلب نہ کہیں پہ بھی جو کمیونٹیز آپس میں مطلب نہ اب نیو یاک چلے جائیں تو وہاں پہ جو پاکستانی انہوں نے اپنے ایسے بنا رکھے محلے بنا رکھے سارے پاکستانی مل کے ایک جگہ رہتے ہیں پھر ایک پاکستانی کو کچھ ہو جائے تو وہ سارے پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے ان گروپس کریئٹ ہوتے ہیں تو شہر جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سارے بلے بلے بلب نہیں ہوتے اس کے اندر تضادات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر محرومیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر یعنی سوشل جو ایکو لینس مطلب انٹیگریشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تو یہی بات جو ہے نا وہ پوسٹ کلونیل آؤٹ کاسٹ میں بھی ہے جو سٹی کے آؤٹ کاسٹ ہیں ان میں بھی یہی بات کی کے رہنے والے لوگ بھی ایک دوسرے کے لئے آؤٹ کاسٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مارجنل آئیز ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ پاور سٹرکچرز کو انجوائے کرتے ہیں اور یہ بیلنس کریئٹ کرتا کون ہے یہ پول اینڈ پوش فیکٹرز کریئٹ کون کرتا کون کرتا